یہاں برے صغیر پاک و ہند میں چھٹی صدی عیسوی کی دردناک کہانیاں آپ سنیں تو دل لرز اٹھے ہوتا یہ تھا کہ کسی خاتون کا جب شوہر فوت ہو جاتا تو اسے کہا جاتا تیرا پتی مر گیا ہے جیون ساتھی مر گیا ہے اب تُو نے جی کے کیا لینا ہے تیری وفا کا تقاضی یہ ہے جب اسے چتہ میں جلایا جائے تو تُو بھی چھلانگ لگا کے اپنے شوہر کی وفا میں زندہ جل کے مر جانا بیٹی کو وراثت سے حق نہیں دیا جاتا تھا عورت ہر روپ میں مظلوم تھی عورت کا بہترین روپ ماں کا ہے اکاز کے میلے میں تین بیٹوں نے اپنی سکی ماں کو فروخت کیا ہے تاریخ کا یہ بدترین باب ہے یزدگر دوم نے اپنی سکی ہمشیرہ سے شادی رچا رکھی تھی بدبخت بیٹیوں سے نکار چاہ لیتے تھے دن کے اجالے میں بیٹی کو زندہ درگور کرتے اور پھر اس پہ ناز کرتے اس پہ فخر کرتے نہ کوئی ایف آئی آر کٹتی نہ کوئی آنسو بہاتا اس کے لیے نہ کوئی آرٹیکل لکھتا نہ اس دور کا کوئی شاعر مرسیہ لکھتا نہ کوئی مومبتیاں جلائی جاتی بھولی بسری داستان بن جاتی معاشرے وحشیوں کے معاشرے تھے جس کی لاتھی اس کی بحث کا قانون جاری تھا پھر جس طرح انسانیت کے ساتھ سلوک ہوتا کمزوروں کو جس طرح دبوچ لیا جاتا ان کی حقوق موتل کر رہی جاتے مصر کی تہذیب میں غلاموں کو بادشاہوں کے ساتھ زندہ قبر میں اتار دیتے تھے تو یوں غلام بادشاہوں کے ساتھ آقاؤں کے ساتھ غاروں میں سسک سسک کے مرتے اور کسی کی کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا اس لیے کہ یہ کائنات اندھیر نگری تھی ظلمت ہی ظلمت تھی جب بیواؤں کی سسکیاں یتیموں کی آہیں رسم سطی کا شکار ہونے والی خواتین کی چیخیں عرب کے ریکزاروں میں دبی معصوم بچیوں کے ریت میں جذب ہونے والے آنسو اور دکھی اور مظلوم لوگوں کی پکار عرش مولا سے ٹکراتی ہے تو اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آ جاتا ہے آمینہ کی آغوش میں محمد عربی تشریف لے آتے ہیں ظلم کی زنجیریں ٹوٹنے لگتے ہیں آپ نے علامہ سے سنا کہ حضور کی ولادت ہوتی ہے تو ابو لاہب کی لونڈی سویبہ اس کو آکے خوشخبر ہی دیتی ہے کہ تیرے مرہوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے تو وہ خوشی سے اسے آزاد کر دیتا ہے اس کو قبر میں پھر کیا فائدہ ہوتا ہے یہ کہانی تو آپ بارہا سماعت کی ہے لیکن میں آج کی اس نشست میں آپ کی توجہ جس عمر کی طرف دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور تشریف لائے اور سویبہ آزاد ہوتی ہے گویا میرے حضور پھائے غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں اور پھر اتنے طریقے دیئے حضور نے غلام آزاد کرنے کے قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو ویسے ترغیب غلام آزاد کرنے کی دی پھر ایک وقت آیا کہ کوئی غلام باقی نہ رہا سارے آزاد ہو گئے یہ فیضان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نے عرض کیا کہ غلام آقا کا جوتا بھی دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار نہیں تھا یہ معاشرتی اونچ نیچ تھی لیکن میرے اور آپ کے آقا اور مولا غلام کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ جب میراج سے واپس پلٹے لوگوں کو بلایا بلال حفشی بھی آئے کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہد سنی کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش چھٹکے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا تو یہ عزت افضائی کی یہ ان کو رتبہ دیا تو انسانیت کو جتنی بھی عزت ملی ہے یہ ساری حضور کی دہلیز سے ملی ہے ملاد کا موسم جو ہی جلوہ گر ہوتا ہے تو عقیدتوں اور محبتوں کے رنگ پھیلتے ہیں اور دلوں کے آنگن محبت رسول کی بہار سے مہکنے لگتے ہیں اور یہ دن یقیناً ہمارے لئے ایک تجدید اہد کا دن ہوتا ہے یہ ماہ نور ہمارے لئے حب رسول کی دولت کو سمیٹنے کا سبب بہت ذریعہ ہوتا ہے محافل و مجالس کا ان اعقاد ہوتا ہے ذکر رسول کی مجلسیں سچتی ہیں تمام مقاتی بے فکر کے لوگ اپنے اپنے انداز میں مجالس کا احتمام کرتے ہیں اور ہمارے ہاں بالخصوص حضور علیہ السلام کا ذکر تو قرار قلب ہے تسکین جاہے اور جو ہے وہ دل کا نور ہے اور ہمیں ٹھنڈ پڑتی ہے جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آئے